کیا چیر کے لیے نئے مین آئیں گے چیرمن سینٹ کے غلاب تحریک ادم اعتماد پیش ووٹنگ جاری صادق سنجرانی اور حاصل بزنجو مد مقابل راجہ زفر الحق نے تحریک پیش کر دی حق میں چونسٹھ سینٹرز نے ووٹ دیا اپوزیشن کی پوزیشن مضبوط ہے حکومت کے پاس چھتے سینٹرز ہیں جماعت اسلامی کے دو عرقین غیر جانبدار رہیں گے بیرسٹر سیف کی صدارت میں سینٹ اشلاس تحریک سے پہلے راجہ زفر الحق کا خطاب سے گریز فوری کاروائی شروع کرنے کی درخواست قائد ایوان شبلی فراز نے بھی کہا مقابلے کے لیے تیار ہیں بلاول بٹو بھی مہمانوں کی گیلری میں موجود حکومتی اور اتحادی سینٹرز کی بیٹھک صادق سنجرانی کو بچانے کے لیے پران خانی کی آزم سواتی کا بیان فیصل جاوید کہتے ہیں یہ اخلاقیات کی جنگ ہے گنتی میں سب پتہ لگ جائے گا سینٹ اشلاس سے پہلے اوپوزیشن کا اشلاس شہباز شریف شیریر حیمان اور دیگر کی شرکت راجہ زفر الحق کہتے ہیں صادق سنجرانی کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب بنائیں گے اکھرم دورانی نے کہا چیئرمن کو اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے تھا چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد ابو بچاؤ مہم کا حصہ ہے وزیر سائنس فواد چودری کا ٹوئی حکومت کے پاس کچھ تعویز بھی ہوتے ہیں مولانا غلط کھیل کھیل رہے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا شیخ رشید کی گفتگی اوپوزیشن کا استقبالیہ کلسون پروین کی شرکت حکومتی اشائیے میں شرکت پر وضاحت کی کوشش شہباز شریف نے روک دیا کہا جو کہنا ہے دسپلینری کمیٹی کے سامنے کہیں پارٹی پالیسی سے انحراب قبول نہیں پاکستان میں کلبھوشن کو کانسلر رسائی دینے کی پیشکش کر دی رسائی جمعے کو دی جائے گی بھارت کے جواب کا انتظار ہے ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ کہا عالمی عدالت کے فیصلے کے مطابق اقدامات کیے جا رہے ہیں کراچی میں بارش کے آفٹر شوک سادی ٹاؤن اور سکیم تین تس میں ہر طرف پانی درجنوں سوسائٹیز دیرے آب ملیر ندی میں پانی کا بہاوجاری کورنگی کوز بے بند اطراف کی سرکوں پر شدید ٹرافک جیم پیشتر علاقے ابھی بشلی سے محروم کراچی کے مویشی منڈی میں بھی بارش کا پانی ہر طرف کی چڑھ جانوروں میں بیماری پھیلنے کا خدشہ گہا گی منڈی سے دور آمدنی کے بجائے اخراجات بڑھ گئے بے اوپاری پریشان کراچی سٹی کورٹ میں بارش کا پانی سائلین اور وکلا کو مشکلات کا سامنا کے الیکٹرک کا روائیتی بے حصی کا مساہرہ چار دن بعد بھی احتساب دالت کی بجلی بحال نہ ہو سکی مریم نواز کو پارڈی اہدے سے ہٹانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن درخواست پر فیصلہ ستائیس اگست کو سنائے گا جالی اکاؤنس کیس میں فریال تالپور کا ساتھ اگست تک رہداری ریمان منصور احتساب دالت اسلامباد میں سمات رکھنے سندس ایموی نیب کی حراست میں ہیں بلوچستان خزانہ کیس میں اہم پیشہ نیب نے سوہل مجید کی ارتس کروڑ بیس لاکھ روپے مالیت کی ذرعی ارازی زبت کر لی زمین بلوچستان حکومت کے حوالے کر دی گئی وہ خالط لانگو اور مشتاق رئیسانی کے فرنٹ مین اکدار تھے موسیقی